ناظرین پچھلے گیارہ بارہ دن سے جو ہے رسل مارکٹ کے اندر جو ہے خجور کا دام جو ہے صرف تین سو روپے کلو میں تین کلو ہزار روپے میں دے رہے تھے تو یہاں پہ جو ہے زیادہ تر لوگ دور دور سے آ کر یہاں پہ خجور کی خریداری کیے آئیے جانتے ہیں کہ اس کی کالیٹی کیسی ہے کیونکہ اتنے کم دام میں جو مل رہا ہے اس کی کالیٹی کیسی ہوگی انشاءاللہ جمعہ یا ہفتے تک یہ سیل ختم ہو جائے گا جن جن کے بھی نصیب میں یہ ہے وہ الحمدللہ وہ آکے لے کے جائے مناسب دام وہ ہے خجور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کیا بھی یہ پھیکنے گائے چکے افوائے ہیں پھائل آ رہی ہیں اچھا یہ پھیکرین گھر کو بولے نا کہاں سنے آپ پہ یہ وہ کون کی ویڈیو بھیجے کس میں آیا ویڈیو وہ گروپ میں آیا ہمار ہے جی کیا گھر کو بل کوئی اس میں پھیکنے خجور ایسا ویسا اور بولے اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جن کو پسند نہیں آ رہا ہے بیکار کی باتیں کر رہے ہیں وہ پھر بھی اللہ ان کو جو بھی خلاب بول رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے سب جھوٹی باتیں ہیں بیکار کی باتیں ہیں دکانے ہیں نئی پیکنگ کا نیا عمال تازہ عمال اور اچھا عمال یہ عمال آپ ایک سال تک بھی رکھ سکتے ہیں پیکنگ کا ڈیٹ ہے کچھ خراب نہیں ہوگا ماشاءاللہ اچھی ہے جیسے ہمیں بھی پہلے حچ کو جاکو ہیں ادھر سے عجوہ لاکے ہیں تو ہمیں پتا ہے اس کی قولیٹی ویسے ہی ہے یہ موسیقی 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 دو کیجے اجوا خجور یہ کلو جو ہے کل میں خجور میں نے خریدہ میں نے جو ہے میرے ساتھ دکان کے اونر ہے جو پچھلے ایک دس گیارہ دن سے آپ ہر نیوز چانل میں دیکھ رہے ہیں یا شوشل میڈیا میں کہ ہزار روپے میں جو ہے تین کلو خجور دیا جا رہا ہے اس میں جو ہے بھاری کالیٹی کا جیسے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے کم دام میں دے رہے ہیں کیوں کم دام میں دے رہے ہیں آئیوں نہیں سے جانتے ہیں یہ خجور کا ریٹ جو ہے ہر دوسری جگہ جو ہے ریٹ زیادہ ہے آپ کے پاس کم ہے کیا وجہ ہے اسلام علیکم سب سے پہلے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بینگلور شہر کے اندر آج سے اٹھرہ سے بیس سال پہلے جبکہ خجور کوئی جانتا نہیں تھا خجور کے ورائٹیز نہیں رہتی تھی صرف کیمیا خجور اور ایک دو ورائٹی رہتی تھی اٹھرہ سے بیس سال پہلے الحمدللہ میں نے بینگلور شہر کے اندر مطلب کہ کرنا ٹکا کے اندر سب سے زیادہ ورائٹی میں ہی لائے لے کے آیا جیسے کہ سکسٹی ساٹھ پر پانچ ورائٹی میں لائے لائے کرتا تھا ہر رمضان کے وقت تو اس سال ایسے ہو گیا یہ جو سلسلہ خجور کا کم دام کا اور جو بھیڑ بھاڑ کا چل رہا ہے یہ اس لیے کہ آج سے دیڑ دو سال پہلے جو بھی پینڈیمک ہوا تھا اس سمیں جو ہے کافی پرابلم ہو گیا تھا خاص کر کے خجور کے بیپاریوں کو کافی بڑا نقصان ہو گیا تھا یہ بات جو تھی ادھر کے جو میرے ہول سلر جو بڑے سعودی کے بڑے بڑے شیخ ہیں بڑے بڑے الوانی کمپنی بڑے بڑی کمپنیاں والے ہیں ان کو معلوم تھی یہ بات کہ کافی بڑا بڑا نقصان ہوا ہے اس کے بعد پھر دو سال سے خجور کہیں نہیں گیا کافی لوگ سارے ورلڈ کے اندر سعودی آرابیا نہیں گئے کافی خجور رہ گئی تھی اس کے بعد پھر تسری پائنٹ اس سال جو ہے بمپر خجور آ گیا خجور کا دام ایک دم بمپر خجور زیادہ حد سے زیادہ خجور آ گیا تو یہ جو ہے ان لوگوں کے دماغ میں تھا کہ ہم لوگوں کو کافی لاس ہوا ہے اور ان لوگوں کو سعودی کے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کیا بھی چیز تو ان لوگوں کو ہے نا یہ بھی معلوم تھا کہ نقصان کے بعد میں ابھی جو پینڈیمک چل رہا ہے جو کرونا کا جو بھی پرابلم چل رہا ہے اس سمجھے میں جو ہے سب سے اچھی اور سب سے سستی طاقتور چیز دنیا میں زمین کے اوپر صرف خجور ہے تو وہ جو پورا پرابلم ہوا تھا وہ ان کے دماغ میں رکھتے ہوئے وہ میرے کو بلوا کہ ایک تو انڈیا کے اندر بینگلور میں میرے کو ایک انڈیا نیشیا میں اور ایک صاحب ہیں ان کو دونوں کو یہ آفر دی گئی ہے کہ آپ اجوا خجور کلمی خجور اور رتب یا سفری یا سگائی یہ خجوریں ہزار کے اندر بیچیں اگر میں چاہتا تو یہی خجور میں اسٹاک لکھ کے رمضان میں بیچتا تو اس کا اسٹاک ڈبل ہو جاتا تھا لیکن میں وہ نیت سوچا ہی نہیں میرے کو اس کو رب کو معلوم ہے میں کیا کیا بول کے جو آفر میرے کو ادھر سے ملا میں سوچا کہ ابھی لاکڈون ہو جائے گا یا کچھ پرابلم ہو جائے گا یا لوگوں کو ایمیونٹی بوسٹنگ کے لیے انرجی کیپسل جو خجور کو کہتے ہیں وہ سب سے سستی اور اچھی چیز ہے جیسے کہ میں خجور بیشک میں 900 روپیے میں 3 کلو خجور بیچا 1 کلو اجوہ 300 روپیے میں 1 کلو کلمی 300 روپیے میں 1 کلو سفاوی لیکن بھیڑ اتنی ہو گئی باہر ملکوں سے باہر بستیوں سے کافی اسٹیٹ سے ساری پبلک آنے لگی میرے پاس صرف اجوہ خجور نوٹن تھا دوسرے خجوروں کے علاوے 9000 کلو تھا لیکن ادھر کیا ہو گیا ہے مدرسوں سے بہت سارے لوگ ہیں اجوہ خجور کی ہی زیادہ مانگ رہے تھے 10 کلو 15 کلو 25 کلو خجور کی اجوہ کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے میں دوسری جگہ سے خجور ارنچ کیا اور کلمی اجوہ میں اللہم دلالہ تھوڑا اچھا سے اس کا اجوہ ملا میرے کو وہ جو میں بیچ رہتا 300 میں بیچا یہ میرے کو میں کہنا نہیں چاہتا 500 کے اوپر میرے کو پڑا پھر بھی میں کیا کیا صرف 200 روپیے بڑھوا کے وہی خجور یک کلو کلمی یک کلو اجوہ اور یک کلو صفاوی یا سکری یا رتب یا جو بھی ان کی لوگوں کی پسند ہے چار پانچ واریٹیز ہیں میں وہی خجوریں بیچ رہا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ یہ جو ہے نئی الامیر جو کمپنی ہے نئی پیکنگ کا نیا مال تازہ مال اور اچھا مال یہ مال آپ ایک سال تک بھی رکھ سکتے ہیں پیکنگ کا ڈیٹ ہے کچھ خراب نہیں ہوگا یہ میرے کو پتا نہیں میں یہ کام اچھا کیا یا برا کیا کیونکہ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جن کو پسند نہیں آ رہا ہے بیکار کی باتیں کر رہے ہیں وہ پھر بھی اللہ ان کو جو بھی خلاب بول رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھیں لیکن میں ایسے ہوں میں سے نہیں ہوں کہ میرا پروموشن کے لیے میرا نام کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے میں یہ کام کروں یہ جو بھی ہے رب کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں چکا ہوں ابھی جو موقع ملا ہے ابھی جو پینڈیمک ہو رہا ہے جو آگے جو تکلیفات ہیں جو ضرورت مند کے چیزیں ہیں ان کو سوچ سمجھ کے مہنہ یہ کام کر رہا ہوں اور ایک اچھی یہ بات ہے کہ خجور اگر اجوہ لیں اجوہ خجور ایک کلو میں دیڑ سو خجور آئے گی کہتے ہیں کہ ایک خجور یا تین خجور یا سات خجور سات خجور انڈیا کے موسم میں ٹھیک نہیں رہے گی تین خجور تو بے شک کھا سکتے ہیں تو تین خجور پڑے گی صرف چھے روپیے پڑے گی چھے سات چھے روپیے میں تین خجور آئے گی چھے روپیے میں چاکلیٹ بھی نہیں ملتا کیوں نہیں ہم اجوہ یا کلمی یا رتب سکری تین خجور کھا کے چھے سات روپے کا اگر ایک گلاس بھی اگر دودھ پی لیں گے نا تو الحمدللہ الحمدللہ خجور کے اندر پورا یومینٹی بوسٹنگ اور آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت دیں یومینٹی بوسٹنگ کے سوا کہتے ہیں کہ خجور ایسی چیز ہے جس میں اجوہ خجور کی تو سب کو مادرن سائنز بھی پروف کر دیے ہیں ہارڈ بلاکیجز کے لیے کیڈنی کے لیے کینسر کے لیے کمزورہ کے لیے جسمانی کمزوری تاولتوخات کے لیے کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری کے لیے اجوہ خجور کلمی خجور خون کے لیے سب سے اچھا خجور ہے سفری خجور بونس کے لیے یا کیلشیم کے لیے سب سے اچھی خجور ہیں اور میرے کوئی اس باس کی خوشی ہے کہ پورے ہندوستان میں اندر ون روف ہمارے رسل مارکیٹ کی خدیم مارکیٹ کے اندر جو میں بیچ رہا ہوں جو خدمت کر رہا ہوں اللہ میری خدمت کو خبول کرے اور میرے جو قولیٹی ہے اور جو میرا ریٹ ہے وہ آپ کسی کو بھی پوچھ لے سکتے ہیں لوگ جو بھی لے کے جا رہے ہیں دوبارہ دوبارہ آکے وہی پرچیس کر رہے ہیں یہ آفر کتنے دن تک رہے گا کیونکہ لوگ جو ہے دور دور سے آکے جو ہے واپس جانے کی چانسش نہیں ہونا چاہیے تو آپ کتنے دن تک یہ آفر رکھیں یہ آفر میں نے سوچا کہ پانچ سے سات دن تک یہ آفر رکھوں لیکن جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو لوگ ہیں نا کافی لوگ ہیں نا باہر بستیوں سے بھوتا رہے ہیں جیسے کہ میسور سے آ رہے ہیں حبلی سے آ رہے ہیں دھاروار سے آ رہے ہیں مینگلور سے آ رہے ہیں چکمنگلور سے آ رہے ہیں میں خود پریشان ہوں لیکن سب لوگوں کی دے رہا ہوں لیکن ابھی ایک گیارہ دن آج پہ ہو گئے اور ایک دو تین دن انشاءاللہ جمعہ یا ہفتے تک یہ سیل ختم ہو جائے گا میں سوہل پرشا کیامرامین رحمان کے ساتھ